بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی مزے کہ شامی قواب بھول تیار کر رہی ہوں جو بچوں کو بڑوں کو سب کا ہی تقریباً یہ فیورٹ ہی ہوتا ہے اگر آپ کو میرے یہ ریسیپی اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اس کے علاوہ مجھے کمرش دینا بھی مت بھولا کریں کہ آپ سے یہ ریسیپی کیسی بنی سب سے پہلے فلیم پر پہنے رکھنا ہے اور اس میں ون لیٹر کے قریب پانی ڈال دینا ہے ایک کپ چنے کی دا لیے میں نے اسے رات کو ساف کر کے اور پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا ایک سابت میں نے چکن لیے اور اس کے میں نے چار پیس کر لیا ہے اس طرح اس میں لیک پیس بھی ہیں اور یہ بریسٹ پیس بھی ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ بون کے ساتھ ہی شامی کواب تیار کرنا ہے آپ چاہیں تو بون لیس بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بون کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے شامی کواب میں اب اس میں ایک پیاس لے لینے اور اسے کاٹ کے یہ اس میں ڈال دینا ہے اور لیسن کی ایک پوری گٹھی لی ہے اور اسے چھیل لی ہے اس میں ڈال دینا ہے ادرک دو انچ کا پیس لینا ہے اور اس کے چار ٹکڑے کر دینا ہے اس میں ڈال دینا ہے اور سابت لال میرچ 8 سے 10 ادر اب اس میں زیرہ ڈال دینا ہے 1 ٹیبل سپون بڑی لائچی 2 ادر دار چینی کے ٹکڑے 2 ادر لونگ 8 سے 10 ادر سابت کالی میرچ 15 در سابت دھنیا لینا ہے 1 ٹیبل سپون اور اسے دردرہ سپیس لینا ہے اس میں ڈال دینا ہے حلدی پاوڈر 1 ڈی سپون آپ کو سابت گرہ مسائلے کے بتا دوں کہ جب یہ پک جائے گا تو اس میں سے نکال لینا ہے آپ چاہیں تو پیسا ہوا لاسٹ میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے شامی کواب گرم تھوڑا سا کالا ہو جاتا ہے سابت گرہ مسائلے سے ایک تو شامی کواب بہت تیسٹی تیار ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ تیار کرنے کے بعد نکال لیتے ہیں یہ دو ڈال دیں چکن کیو اور ساتھ ہی اس میں 1 ڈی سپون کے قریب نمک ڈال دینا ہے جب یہ تیار ہو جائے گا مسائلہ اس کا تو اس وقت نمک ٹیسٹ کر لیں گے اگر کم ہوگا تو پھر اس وقت ایڈ کریں گے اور بڑے سائز کا ایک آلو لے لینا ہے ثابت اسے چھی لینا ہے اور اس طرح بڑے بڑے سکی ٹکڑے کر کے یہ اس میں ڈال دینا ہے آپ کو بتا دوں کہ آلو اپشنل ہے اگر پسند ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں ورنہ نہیں اور اب اسے کور کر کے 35 سے 40 منٹ کے لیے کک ہونے دینا ہے اب اسے پکتے ہوئے 35 منٹ سو چکے ہیں اب اس میں سے چکن کو نکال لینا ہے اب میں نے چکن کو نکال لیے اب اس میں سے بونز کو علاق کر لینا ہے اور یہ جو اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اسے بھی خوشکوں نے دینا ہے اور یہ ثابت گرم مسالہ بھی نکال لینا ہے اور اب یہ چکن کو میں نے بونز سے علاق کر لیے اب اس میں واپس ڈال دینا ہے اب یہ اسے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور 5 سے 6 منٹ تک اور پکنے لینا ہے تاکہ اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے یہ بھی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اب یہ جو تھوڑا سا اس میں پانی تھا وہ بھی خوشک ہو چکا ہے یہ سارا اس شامی قواب کے مسالے کو تھوڑا تھنڈا ہونے لینا ہے اب شامی قواب کے مسالے کو چوپر میں پیس لینا ہے آپ چاہیں تو جس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ پیستے ہیں اس میں بھی آپ شامی قواب پیس سکتے ہیں آپ چوپر میں اس طرح سے یہ ڈال دینا ہے اس طرح چوپر میں پیستے جانے اور نکالتے جانے اب شامی قواب کے لیے سارا مسالہ تیار کر لیے اب یہاں پر اس میں تین سے چار عدد باریک ہری مرچے اور انہیں اچھی طرح سے چوپ کر لینا ہے یہ اس میں ڈال دینا ہے ادھرک پیس کر ونٹی سپون یہ ڈال دینا ہے ہرہ دھنیا اور پودینہ یہ ڈال دینا ہے اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری میں چورت رکھ اس میں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیے اب اسے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ریفریج ریٹر میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس کے شامی قواب تیار کر لیے اب اسے رکھے ہوئے فریج میں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس طرح شامی قواب بنا لینا ہے آپ کو بتا دوں کہ آپ سائز اپنی پسان سے چھوٹا یا بڑا بنا سکتے ہیں اس طرح کر لینا ہے اس طرح اس سائز کے بناتے جانا ہے اور الک ٹرے میں رکھتے جانا ہے سارے شامی قواب میں نے تیار کر لیے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں ایک سے دو ماہ کے لیے آپ کو جتنے ضرورتوں اسے نکال لیں اور انڈے میں ڈیپ کر کے اور شیلو یا ڈیپ فرائے کر لیں پلیٹ میں چک کر کے دو انڈے لے لینا ہے اور انہیں اچھی طرح سے تھنٹ لینا ہے اب فلیم پر میں نے پینڈ رکھا ہے اور اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل کو ہلکا سا گرم کر لیے اب یہ جو انڈا ہم نے پینڈ کر رکھا ہے اس میں اس طرح شامی قواب ڈال دینا ہے اس طرح سے اب اس طرح سے ڈیپ کر کے اور اس میں ڈال دینا ہے اب شامی قواب کی ایک سائٹ کو لائٹ گولڈن ڈراؤن کلر کا ہونے دینا ہے اس کے بعد اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور فلیم کو سلو رکھنا ہے اب ان کی ایک سائٹ گولڈن ڈراؤن ہو چکی ہے اور اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور آپ کو شامی قواب رول تیار کرنے کے لیے جتنے بھی شامی کی ضرورت ہو آپ اتنے ہی فرائی کریں اب اس کی دوسری سائٹ بھی گولڈن ڈراؤن ہو چکی ہے اب فلیم کو بند کر دینا ہے اور شامی قواب کو نکال لینا ہے اس طرح سے ایک پلیٹ میں ٹیشو رکھنا ہے اور اس میں اس طرح سے رکھتے جانے ہے اب پراثہ دو تیار کر لینا ہے اور اس کی لیے ایک باؤل میں دو کپ سفید آٹا لے دینا ہے اب اس میں ون ٹی سپون کے قریب نمک ڈال دیں ون ٹی سپون شگر ٹو ٹی بل سپون آئل اب ہاتھوں کو اچھے طرح سے دھو لینا ہے اور اسے مکس کر لینا ہے اب مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال لیں اور اسے گوند لینا ہے جیسے پراغلو راٹا گوندتے ہیں اب ہاتھوں کو ہلکا سا آئل یا پانی لگا کر اس طرح گوند لینا ہے پانچ منٹ تک گوندنے کے بعد اب اسے اس طرح سے الگ باؤل میں رکھتے ہیں اور ہلکا سا اوپر سے آئل لگا دینا اور اب اسے کور کر کے تھٹی منٹ کے لیے رکھ دینا تھٹی منٹ اب اسے پانچ منٹ کے لیے دوبارہ سے گوند لینا ہے اب میں ہاتھوں کو ہلکا سا آئل لگا لوں گی اور اسے گوند لوں گی آپ چاہیں تو پانی بھی لگا سکتے ہیں لیکن آئل لگانے سے آرام سے گوند جاتا ہے اس طرح اب میں نے پراتھا ڈو کو پانچ منٹ تک گوند لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی سمودھ تیار ہو چکی ہے اب دوبارہ اسے اسی باؤل میں رکھ دینا ہے ہلکا سا آئل لگا کر پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد پھر اس کے پیڑے تیار کریں 5 منٹ ہو چکے اس کے پیڑے تیار کر لینا ہے اور اس کے لیے سرفیس پہ کر لینا ہے آٹا ڈال دینا ہے اور اب اس کے پیڑے تیار کر لینا ہے میں نے پانچ پیڑے تیار کر لینا ہے اب ایک آپ کو بیل کے دکھا دیتی ہوں اب پراتھا کو میں نے بیل لیے اور اب اسے پین میں یا توے پر کوک کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے دو انڈوں کا اوملٹ تیار کر کے وہ بنا لینا ہے فلیم پر پین رکھنا ہے اور اس میں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون آئل ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی ایک باول میں دو انڈے لی لینا ہے اس میں ٹو پنچ کے قریب کالی میچ اور ٹو پنچ کے قریب نمک ڈال کر اور اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اب انڈہ پھینٹنے کے بعد اس فرائی پین میں ڈال دینا ہے اس طرح سے اب اس کی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے دو پراتھوں کے لیے میں دو شامی کواب پراتھیں تیار کروں گی اس لیے میں نے دو انڈے تیار کیا ٹھیک ہے اب یہ تیار ہو گیا اب اسے الگ پلیٹ میں نکال لینا ہے اب پراتھیں تیار کر دیں اب اس میں بلکل ہلکہ سائیسے آئل ڈالنا ہے بلکل لائٹ سا اب اسے اس طرح پھلا دینا ہے پراتھا ڈال دینا ہے اب اس کی ایک سائیڈ کو پکنے دینا ہے اور اوپرس والی سائیڈ کو اس طرح کچھی سائیڈ پہ آئل لگا دینا ہے آپ چاہیں تو دیسی گھی میں بٹر میں آئل میں بنا سکتے ہیں اب اس کی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے اس طرح سے کچھن ٹاول سے یا ٹیسو سے اس طرح اس کو گول گول گھومانا ہے پراتھے کو یہ پراتھا بہت مزیگا تیار ہوتا ہے ایک تو یہ سوٹ بہت ہوتا ہے اب یہ سا اب یہ سا اب اسی طرح دوسرا پراتھا تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں کس قدر زبردست پراتھا تیار ہوئے اب سب سے پہلے پراتھے کے اوپر اس طرح سے شامی کباب توڑ کے لگا دیں اب اس کے اوپر تھوڑے سے اس طرح سے پیاز ڈال دیں پیازوں کو باریک باریک کاٹ کر نمک لگا کر اچھی طرح سے دھو لینا ہے اب اس کے اوپر اس طرح سے انڈا رکھ دیں ہاف انڈا دو انڈے تیار کیے تھے تو ایک انڈا اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اب یہ سلاد میں آپ کو بنانا سکھا چکے ہوں آپ جائیں تو اپنی پسند سے بھی سلاد بنا سکتے ہیں کھیرے، ٹماتر، ہری مرچے اور گاجر وغیرہ ڈال کر انڈیس پہ ڈال دیں یہ اس طرح اگر آپ یہ بچوں کے لیے رول تیار کر رہی ہیں تو یہ بہت ہیلدی اور بہت ہی زبردست جسے انڈے تیار کر رہی ہیں ساں بلکھو درمیان سے یہ اس طرح کس قدر زبردست شامی کواب رول تیار ہو چکا ہے لیچی پہت ہی مزے کا شامی کواب رول تیار ہے یہ پہت ریشیس تیار ہوتا ہے آپ بچوں کو لنچ بوکس میں ڈال کر دیں ساتھ میں سلاد الگ سے بھی دے دیں اور کیچپ بھی آپ چاہیں تو رول کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور الگ سے بھی چھوٹی سی ڈسپوزیبل ڈبی میں ڈال کے دے سکتے ہیں تو یہ بہت تیسٹی تیار ہوا ہے یہ بہت مزے کا ہے آپ کو بار بار کہوں گے کہ آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دینا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ موسیقی موسیقی